بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس اچھا بھئی کلاس نائن کمپیوٹر سائنس کی بک ہے کیونکہ آپ لوگوں کا پہلا پیپر کمپیوٹر سائنس کا ہے اور بچوں نے گیس پیپر کے لیے کہا تھا تو یہ میں نے کچھ جو ہیں امپورٹنٹ کوئسٹنز نکالے ہیں اور انشاءاللہ آپ کو ایک دو دن میں جو ہے میں امپورٹنٹس ایم سی چیوز بھی دوں گا تو سب سے پہلے دیکھیں کوئسٹن ہے اور بچے بٹنٹس ایم سٹوڈنٹ پر کے لیے کہیں وہ کمپیوٹر سوٹی تھی نہیں ہے اور انشاءاللہ آپ کی کچھ ہم ملجان سے بہتر ہی کچھ کچھ آیا ہے ایک ہی چیز ہے ہے مطلب دو بار وہ لکھا گیا ہے ایک ہی چیز ہے یہ چیز ہے انشاءاللہ آپ کی طریق پرسچے پر سرچ میں نے سوٹی مسئلہ ہے ایک ہی چیز ہے اور لسک ایک ہی نس اپنے آپ کی طریقی خارج کٹی کر سطان اپنا آپ کی بچوں گے used how is software privacy harmful for software developers next question جو ہے یہ differences کا ہے write three differences between physical address and logical address system and application software flat file system and dbms impact and non-impact printers table and view یہ پانچ differences بن رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ اپنے اچھے زن کی تیاری کرنے کے جو question بتا رہا ہوں اس میں آپ نے کچھ بھی skip نہیں کرنا یہ بار بار میں آپ لوگوں سے کہتا ہوں انشاءاللہ یہ important ہے اور ضرور آئیں گے اس میں سے ہی paper آئے گا اس کے بعد ہے why is computer security is important write any two reasons and computer crimes in our daily life computer security is کی importance بھی daily life میں اور crimes بھی daily life میں یہ ضرور یاد کیجئے گا اس کے بعد ہے define hypertext markup language html define the following html tags ہیں یہ اچھا اس کے علاوہ آپ ایک چیز یاد رکھیں گا operating system ہو گیا html ہو گیا ڈی بی ایمیس جو میں نے پیچھے پڑا ابھی یہ دوبارہ آ گیا ہے یہ کچھ topic ایسے ہیں کہ یہ آپ نے پورے پورے topics کرنے میں question کے علاوہ بھی جیسے next question of what is mean by database management system ٹھیک ہے and explain the basic components of database management system next question and define any one of the following data communication cybercrime computer network ٹھیک ہے اچھا تو میں بات یہ کر رہا تھا کہ آپ نے operating system جو ہے وہ پورا یاد کرنا ہے جتنا بھی topic پورا topic اور html جو میں نے آپ کو بتایا ڈی بی ایمیس جو یہ میں نے ابھی پڑھ کے بتایا یہ آپ نے پورا topic کرنے یہ important ہے اس کے بعد question ہے define topology and explain its types describe components used in the communication system define bus how many types of buses are there تو بات یہی میں بتا رہا تھا کہ آپ نے جو میں topics بتا رہا ہوں یہ important ہے question کچھ بھی بن سکتا ہے تو لہٰذا یہ اپنا topics جو ہیں یہ نہیں چھوڑنے skip نہیں کرنے ان topics کے اچھی سی تیاری کرنی ہے word processor ہو گیا define antivirus mention commonly used antiviruses define ipv for address what is ethical hacking define refresional keys with their types تو یہ جو ہیں important مطلب جیسے میں بتا رہا ہوں ساتھ میں اس لیے topics بتا رہا ہوں کہ question کچھ بھی بن سکتا ہے ویسے جو important question ہے وہ تو میں نے بنا دی ہیں لیکن آپ نے ان topics کی اچھی سے تیاری کرنی ہے کوئی چیز اس میں سے مطلب رہ نہ جائے کچھ بھی آ سکتا ہے write down the steps to design ER model and define components of ER diagram what is a word processor write any three application of a word processor and explain microprocessor and its components define reference keys with their types یہ اوپر بھی question لکھا ہوا ہے دوبارہ آگیا ہے یہ وہی question ہے اس کے بعد ہے hard disk USB flash disk SD card router switch modem یہ ان کو مطلب آپ نے ان کو جو ہے وہ define کرنا ہے انشاءاللہ اگر کچھ اور بھی اس میں مجھے کچھ فیل ہوا تو میں ضرور آپ لوگوں کے ساتھ importance اور بھی share کر سکتا ہوں لہا اب تک آپ جو ہے اس کی تیاری کر لیں بقائے جو mcqs ہیں important mcqs وہ بھی انشاءاللہ میں بہت جلد ایک دو دن میں ویڈیو بنا دوں گا مجھے آئیڈیا ہے کون کو سے paper cup ہیں بچے پریشان ہو رہے ہیں مجھے آپ کی پریشانی کا بہت اندازہ ہے تو میں انشاءاللہ ساتھ ساتھ آپ کو یہ کام دیتا رہا ہوں گا اس میں اگر کوئی چیز سمجھ میں نہ آئے تو کمیٹس میں ضرور رابطہ کریں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں جب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ